بسم اللہ الرحمن الرحیم صحابہ اکرام کو برا بھلا کہنے والے یعنی صحابہ اکرام پر سب وہ شتم کرنے والوں پر حدیث میں سخت وعید آئی ہے سخت وعید حدیث میں آتا ہے کہ عنی بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا رعیتم الذین یسبون اصحابی فقولوا لعنت اللہ علی شرکم یہ حدیث ترمی شریف میں مل جائے گی حدیث نمبر 3866 پہ اور مشکات شریف میں حدیث نمبر 6017 پہ اس کے علاوہ اور بھی کچھ حدیثیں ہیں یہاں پر میں بس مختصر بتاؤں گا جو حضرات صحابہ اکرام کی غلطیاں ڈھونڈتے ہیں اور صحابہ اکرام کی جو ہے غلطیوں کو پکڑ کے سور ستم کرتے ہیں سور مچاتے ہیں صحابہ اکرام کی برائیاں بیان کرتے ہیں کہ فلاں صحابی ایسے تھے برائیاں برائی مقصد برائی بیان کرنے کا مقصد ہوتا ہے کہ صحابہ اکرام کو تکلیف پہنچایا جائے صحابہ اکرام کی سان میں الٹے سیدھے الفاظ نازبہ الفاظ استعمال کرتے ہیں صحابہ اکرام کی وقار اور ان کی عزت کو گرانے کی کوشش کرتے ہیں ان کے متعلق یہ حدیث ہے جو بھی صحابہ اکرام کو برا بھلا کہے گا صحابہ اکرام کو گالیاں دے گا صحابہ اکرام پر جو ہے سب وہ ستم کرے گا ان کے متعلق یہ حدیث ہے حدیث کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی رسول علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جب تم یہ دیکھو کہ میرے صحابہ پر کوئی برا بھلا کہتا ہے میرے صحابہ پر کوئی سب و ستم کرتا ہے میرے صحابہ کو کچھ الٹا سیدھا کہتا ہے تو پھر سمجھو کہ اب تم یہ کہو کہ اس پر اللہ کی لانت ہو تمہارے اس حرکت پر اللہ کی لانت ہو یاد رکھے گا لانت شیطانوں پہ جوتوں پہ لانت کا مستقیق شیطان ہوتا ہے لیکن یہاں پر صحابہ اکرام کی شان میں گستاخی کرنے کی وجہ سے صحابہ اکرام کی شان میں نازبہ الفاظ صحابہ اکرام کی شان میں الٹے سیدھے حرکات کرنے کی وجہ سے وہ بھی لانت کا مستقیق بن چاہتا ہے جبکہ لانت شیطان پہ کیا جاتا ہے لانت کا مطلب کیا معلوم ہے لانت کہتے ہیں اللہ کی رحمت سے اللہ کے فضل سے اللہ کے کرم سے دور ہو جانے کو یہی ہے لانت جس پر لانت کی جاتی ہے جو لانت کا مستقیق ہو جاتا ہے سے دور ہو جاتا ہے لہٰذا ہمیں چاہیے صحابہ اکرام سے محبت رکھیں صحابہ اکرام کی عزت کو برقرار رکھیں صحابہ اکرام کی سان میں گستاخی نہیں کریں صحابہ اکرام کی شان میں الٹی سیدھی باتیں کتان نہیں کریں اس سے ایمان کے خطرہ ہو جاتا ہے اللہ تعالی ہم تمام کو صحیح علم اور صحابہ اکرام کی عزت اور صحابہ اکرام کی جو ہے بھلائیاں بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے اللہ تعالی ہمیں صحابہ اکرام کی ستان میں گستاخل کرنے سے ہمیں اللہ تعالیٰ مکمل طور پر ہماری حفاظت فرمائے آمین یا رب العالمین